صبح ٹنٹی فائف کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ میاؤ کنویننس سٹور سے واپس آ چکی ہے لیکن وہ شن کو کچھ نہیں بتاتی کی کہ ایسے اس نے دو پرسن کی باتیں سنی تھی جو کہ قائطوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ویل شن بتاتی ہے کہ باہر سے پارٹی کا سمان بھی آنا ہے اس لئے وہ تم یونیان کے ساتھ لے آو لیکن ہاں یونیان پر دھیان رکھنا کیونکہ وہ کچھ بھی چیز بینہ پرائز دیکھے ہی بائے کر لیتا ہے اور کیونکہ ہمیں بجٹ بھی مینٹین کر کے چلنا ہے تو بس اس وجہ سے تو تب میاؤ بہت زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ وہ یونیان کے ساتھ جو جانے والی ہے تو وہیں اب ہم قائطوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ڈیٹ کو میسیجز پر سب بتا رہا ہے کہ کیسے دو لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں تو تب ڈیٹ کہنے لگے کہ میں تم سے مل کر بات کرنا چاہتا ہوں قائطوں مان گیا اور جب جیسے اپنے ڈیٹ سے ملنے جانے لگا لیکن ننگ کو قائطوں کی فگر تھی اس لئے وہ قائطوں کو اکیلے کہیں بھی جانے سے منع کر رہا تھا تو تب یونیان پوچھتا ہے کہ آخر میٹر کیا ہے قائطوں نے یونیان کو بھی پوری بات بتا دی کنویننس سٹرور والی اور بولا کی تم دونوں میری فکر مت کرو میں بس ڈیٹ سے بات کر کے آ رہا ہوں تو تب یہ دونوں مان گئے قائطوں چلا گیا جس کے جاتے ہی یونیان اور ننگ دونوں کے پاس شن کا میسیج آیا جہاں شن ننگ کو موڈل روم بلا رہی ہے ڈیکوریشن کے لیے جو کام ننگ کو پسند نہیں لیکن یونیان مسکر آ رہا ہے بگوز اسے جو کام ملا ہے یعنی میاؤ کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا وہ اسے کافی زیادہ پسند آیا جس کے بعد ہم نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونیان میاؤ کے ساتھ گروسریس کی شاپنگ کرنے آج کی ہے لیکن یہاں یونیان وہی کر رہا تھا جو کہ شن بتا رہی تھی یعنی بینہ پرائز ٹیک دیکھے ہی سب چیزیں بائے کرتا جا رہا تھا اس لئے میاؤ یونیان سے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے لیکن جو چیز یونیان نے لے لی تھی اس کو واپس مانگنے لگی لیکن یونیان میاؤ کو وہ واپس دے ہی نہیں رہا تھا بلکہ بولا گی تم پریشان مت ہو بجٹ خراب نہیں ہوگا بٹ میاؤ کو پتا ہے کہ بجٹ ضرور خراب ہوگا اس لئے سمجھاتی ہے کہ پلیز تم کچھ مت کرو بس چپ چاپ میرے ساتھ رہو تو تب یونیان مان جاتا ہے جس کے بعد اب ہم ننگ کو دیکھتے ہیں جو کہ گصہ کر رہا ہے کہ آخر مجھے اکیلے کو یہاں چھوڑ کر باقی سب کہاں چلے گئے یعنی مجھے تو نہیں کرنی اکیلے ڈیکوریشن اور پھر جب جیسی جانے ہی والا تھا کہ تب یوجن بھی یہاں آگئی جو کہ شن کے بلانے پر ڈیکوریشن کرانے آئی ہے تو تب ننگ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے بیکوز شن نے جان بوچھ کر ان دونوں کو ایک ساتھ کیا ہے تاکہ یہ دونوں اچھا ٹائم سپینٹ کر سکے کیونکہ شن کو پتا ہے کہ ننگ یوجن کو لائک کرتا ہے اور پھر ایسا ہوا بھی یعنی کہ ننگ یوجن کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینٹ کرنے لگا جس کے بعد اب ہمیں قائطوں کو دکھایا گیا جو کہ فائنیلی اپنے ڈیکوریشن کر رہا تھا تو تب ڈیڈ بولے گی دیکھو میں بتا تو کچھ نہیں سکتا ہوں لیکن بس اگر وہ دونوں آدمی تمہیں پھر دوبارہ دکھیں تو تم ان سے کہنا کی تم میرے ساتھ کبھی رہے ہی نہیں ہو بلکہ اپنی مام کے ساتھ رہے ہو اس لئے تمہارا مجھ سے کوئی بھی کنیکشن نہیں تو تب قائطوں کہتا ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے ہو کہ آخر ان دونوں آدمیوں کو آپ سے کیا کام ہے فادر بولے کہ میں نہیں بتا سکتا پلیز میری مجبوری سمجھو اور پھر جب جیسی جانے لگے تو تب پتا چلا کہ وہ دونوں آدمی وہی پر بیٹھے تھے جو کہ قائطوں کے فادر کو روک لیتے ہیں اور قائطوں کو پوری سچائی بتا دیتے ہیں کہ کیسے کیسے قائطوں کے فادر نے کافی بڑے امانٹ کا لون لے رکھا ہے جو کہ اب یہ واپس نہیں کر رہے ہیں جس وجہ سے ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے تو تب پہلے تو قائطوں شوق رہ گیا ان سبھی باتوں کو سن کر اور پھر پوچھتا ہے کہ بتاؤ کتنے پیسے ہیں ڈیڈ بنا کرنے لگے کہ نہیں پلیز قائطوں کو کچھ مت بتانا لیکن وہ دونوں مانتے نہیں بلکہ پورا امانٹ بتا دیتے ہیں قائطوں حیران رہ گیا کہ کیا اتنے سارے پیسے ہیں لیکن پھر اپنے بینک اکاؤنٹ کا کارڈ ان دونوں کو دینے لگا یہ بتا کر کہ فیلحال اس میں جتنے بھی پیسے ہیں آپ لوگ رکھ لو اور باقی کے پیسے میں بہت جلد لے آوں گا ان اپنے ڈیڈ سے بولا کہ اس کارڈ کا پاسورڈ آپ کی برث ڈیڈ ہے اور پھر تبھی یہاں سے چلا جاتا ہے تو طب قائطوں کے فادر کو بہت زیادہ برا فیل ہوا گی کیسے لون والی بات قائطوں کو پتا چل چکی ہے وہ لوگ کارڈ اٹھانے لگتے ہیں لیکن فادر ان کو روکتے ہیں یہ بول کر کہ میں تم دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑا رہا ہوں پلیز میرے بیٹے کی پیسے کو چھوڑ دو تم بس مجھے تھوڑا اور ٹائم دے دو میں سارے پیسے پکا واپس کر دوں گا تو طب وہ دونوں کہتے ہیں کہ چلو تو پھر ٹھیک ہے ہم آپ کو دس دن کا ٹائم دے رہے ہیں اگر دس دن کے اندر آپ نے پیسے واپس نہیں کرے تو پھر ہمیں قائطوں کی یونیورسٹی اور گھر کا ایڈرس پتا ہے یعنی پھر ہم اسی سے سارے پیسے وصول کریں گے افریتہ بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں نیکٹ سین میں ہم قائطوں کو دیکھتے ہیں جو کی باسکٹ بول کھیلتے ہوئے انہی سبھی باتوں کو سوچ رہا ہے کہ اب اس کے ڈیٹ کتنی بری کنڈیشن میں ہے کہ کیسے کوئی بھی انہیں کچھ بھی بول رہا ہے لیکن پیسوں کی مجبوری کی وجہ سے انہیں سب کچھ سننا پڑ رہا ہے اس لئے قائطوں کا بھی سارا منٹ خراب ہونے لگا اس لئے وہ تبھی گسے سے باسکٹ بول کھیلتا ہے کرنے کے لئے لیکن جب جیسے یہاں آیا تو تب یہاں صرف میاؤ تھی انڈ برثڈے کی ڈیکوریشن ہوئی تھی ساتھ ہی لکھا ہوا بھی تھا کہ ہیپی برثڈے قائطو تو تب قائطو کافی بری طرح سپرائز رہ جاتا ہے کہ کیا واقعے میں یہ سب میرے لئے ہے یعنی کہ قائطوں کو لگنے لگا کہ میاؤ نے قائطوں کے لئے یہ سب ڈیکوریشن کی ہے اور وہ قائطوں کو سپرائز دینے والی تھی اس لئے میاؤ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ویسے تو مجھے کبھی اپنا برثڈے سیلیبریٹ کرنا پسند نہیں رہا ہے بکوز میں ہمیشہ اس دن اپنے ڈیٹ کے واپس آنے کا ویٹ کرتا تھا لیکن آج میں اپنے اس والے برثڈے کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج میری اس خوشی میں تم بھی شامل ہو جس نے میرے لئے اتنا سب کچھ کیا اور واو کیا یہ پریزیڈنٹ تم لائی ہو میرے لئے یعنی کہ یہ مجھے بہت زیادہ بسند آ رہا ہے اور پتہ نہیں کب سے چاہیے تھا تو تب میاؤ جلدی جلدی کلیر کرنے لگتی ہے کہ نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کیا بلکہ یہ سب شن کی پلاننگ ہے یعنی یہ سب شن نے کیا ہے تمہارے لئے اور جو یہ گفٹ ہے وہ بھی شن ہی تمہارے لئے لائی تھی بکوز تمہیں یہ والی باسکٹ بول کب سے چاہیے تھی نا اس لئے شن کافی ٹائم سے اس کے لئے پیسے سیف کر رہی تھی مگر تم اچھانک ہی یہاں آ گئے ورنہ تمہیں اس پوری ڈیکوریشن کا سپرائز وہی دیتی تو تب کائتو حیران ہونے لگا ان سب بھی باتوں کو سن کر یعنی کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر تب ہی بولا کہ چلو کوئی نہیں تم جو بھی کچھ میرے لئے لائی ہو وہی دے دو تو تب میاؤ بتاتی ہے کہ ماف کرنا لیکن میں کچھ بھی نہیں لائی ہوں تو تب کائتو کا اور سادہ دل ٹوٹ گیا باقی سب بھی یہاں آ گئے جن کے پاس میاؤ جلدی سے چلی گئی جو کی سب پہلے ایک ساتھ کائتو کو بردے وش کرتے ہیں اور پھر افشین کیک لے کر آتی ہے کائتو کو برثڑے وش کرتے ہوئے تو تب کائتو ان سبی کو بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیک کو جب ننگ دیکھتا ہے تو تب کہتا ہے کہ تم نے تو اس پر پورا ایسے ہی لگ دیا ہے سوری اور بردے وشز کا تو تب سب لوگ ہسنے لگے کائتو سے گئنڈر بلو کرنے کے لئے کہا گیا لیکن وہ بولا کہ نہیں میں سبی کے ساتھ بلو کروں گا اور پھر تب ہی یہ سب ایک ساتھ بلو کرتے ہیں اور فائنلی کائتو کیک کٹ کر دیتا ہے اور شن کو لیک فیکچر والے جھوٹ کے لئے معاف بھی کر دیتا ہے ساتھ ہی ٹینکس بھی کر رہا تھا تو تب شن بہت زیادہ خوش ہوئی جس کے بعد اب نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سب ہی اپنے گیمز کھیل رہے تھے انڈ فل انجائے کر رہے تھے تو تب میاؤ سائٹ سے چھپ کر یونیان کو بلاتی ہے یونیان آ گیا لیکن ان دونوں کو کائتو بھی دیکھ لیتا ہے اور پھر اب جیسے میاؤ نے یونیان کو وہی چیز گیم گفٹ کرا جو کی یونیان مورننگ میں بائے کرنا چاہ رہا تھا لیکن میاؤ یونیان کو وہ لینے نہیں دے رہی تھی تو تب یونیان کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے لیکن کائتو بہت زیادہ جیلس ہوا دونوں گیم کھیلنے بیٹ گئے لیکن جب سوفٹ ڈرنگ گلتی سے میاؤ کے کپڑوں پر گر گئے اور وہ اپنی جیکٹ اتاننے لگی تو یہ دیکھ یونیان میاؤ کے پاس آتا ہے اور اپنی جیکٹ اسے پہنا دیتا ہے جو سب دیکھ کر بھی کائتو کو بہت زیادہ غصہ آیا لیکن میاؤ یونیان کے ایسا کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوئی دونوں واپس سے گیم کھیلنے بیٹ گئے تو تب کائتو اور زیادہ غصہ ہونے لگ جاتا ہے ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر ساتھی اب وہ بری طرح ڈرنگ بھی ہو چکا تھا کافی ساری کینس پی جانے کی وجہ سے اس لئے تب ہی اندر آیا اور میاؤ کو اپنے پاس بلانے لگا یونیان پوچھتا ہے کیوں کیا ہوا یعنی سب ٹھیک تو ہے تو تب کائتو بولا کی میں نے تم سے بات نہیں کی بلکہ میاؤ سے کی ہے اس لئے میاؤ تم ادھر آؤ میاؤ اپنی سیٹ سے اڑ گئی اور پوچھنے لگی کی کیا ہوا لیکن یونیان میاؤ کے سامنے آ جاتا ہے اور بولا کی کائتو دیکھو اس ٹائم تم کافی زیادہ ڈرنگ ہو اس لئے پلیز کل بات کر لینا لیکن کائتو مانا نہیں اور جب جیسی زور سے کہتا ہے کہ مجھے ابھی میاؤ سے بات کرنی ہے تو یہ سن سبھی لوگ کائتو کو دیکھنے لگے یعنی کی شن بھی اور پھر اب جب فائنیلی کائتو چلا کر اپنی فیلنگز میاؤ کو بتانے لگا کہ وہ میاؤ کو کتنا زیادہ پسند کرتا ہے تو یہ سن میاؤ تو شوق ہوئی ہی لیکن شن کا کافی بری طرح دل ٹوڑ گیا کائتو پھر سے چلا کر بولا کہ I like you میاؤ اس لئے پلیز مجھے بھی ابھی اپنا آنسر دے دو تو تم میاؤ ڈائریکٹ بتاتی ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی ہوں اس لئے پلیز تم چپ ہو جاؤ تو تب یونیان تو پراوڈ لک دینے لگا کہ کیسے میاؤ نے کائتو کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو وہیں شن بری طرح روتے ہوئے یہاں سے چلی گئی جس کے پیچھے پیچھے وانگی بھی گئی تو تم میاؤ بھی جلدی سے شن کی فگر میں اس کے پیچھے جانے لگتی ہے یونیان ننگ سے بولا کہ تم کائتو کا دھیان رکھو اور پھر خود بھی یہاں سے چلا گیا کیونکہ اس ٹائم کائتو واقعے میں کافی زیادہ ہارٹ پروکن ہو چکا تھا یعنی اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو وہیں بہار میاؤ شن کو روکنے کی پوری پوری کوشش کرتی ہے لیکن شن رکتی نہیں ہے بلکہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں سننا ہے وانگی سمجھاتی ہے کہ پر میاؤ کی سچ میں کوئی گلتی نہیں یعنی وہ تو کائتو کو پسند کرتی ہی نہیں ہے بلکہ آج کائتو نے خود سے میاؤ میں انٹرسٹ دکھایا ہے تو تب شن کہنے لگتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کیا ایسا کیوں ہوا ہے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے اپنے لف کے ساتھ ساتھ اپنی بیس فرینڈ کو بھی خود دیا ہے میاؤ روتے ہوئے شن کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے کہ پلیس مت جاؤ لیکن شن تب بھی میاؤ کے ہاتھ کو پیچھے کر دیتی ہے اور پھر تب بری طرح روتے ہوئے یہاں سے چلی گئی جس کے پیچھے پیچھے وانگی بھی گئی لیکن میاؤ بھی کافی بری طرح رو رہی ہے کیونکہ وہ بلکل نہیں چاہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی ہو کہ تب ہی یونیان بھی یہاں آ گیا اور میاؤ کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کے لئے پریشان ہونے لگتا ہے دوسری طرف شن جب جیسی ایک جگہ آ کر رکھی جس کے مائنڈ میں بار بار کائیتو کی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ کائیتو نے کیسے میاؤ سے اپنی فیلنگز کنفیس کر دی جبکہ سٹارٹنگ سے وہ کائیتو کو پسند کرتی آئی ہے تو تب وانگی شن کو شانت کرانے کی کوشش کرتی ہے اور بولی کہ میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی پر بس تم میرے سے دور بھاگو مت ویلی ایسین یہیں کٹ ہوا اور اب ہمیں یونیان کو میاؤ کے ساتھ دکھائے گیا جہاں یونیان میاؤ کو سمجھا رہا ہے کہ تم فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ جتنا میں اپنی سسٹر شن کو جانتا ہوں وہ کافی زیادہ سمجھدار ہے جو کی پوری سیچویشن شانت ہونے کے بعد سمجھ جائے گی تو تم میاؤ تھوڑا تھوڑا چھپ ہونے لگی جس کے بعد ہم نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونیان میاؤ کو ہسٹل چھوڑنے کے بعد واپس کائیتو کے پاس آیا جو کی ابھی تک ہوش میں نہیں تھا تو تب نے کہنے لگا کہ مجھو ڈل لگ رہا ہے کہ اب کہیں پھر سے تم دونوں کی دوستی خراب نہیں ہو جائے ویسی اتنے ٹائم کے بعد اب تم دوبارہ سے دوست بنے تھے اور ویسے یہ میاؤ کتنی زیادہ ہارٹ لیس ہے یعنی اس نے ڈائریکٹ کائیتو کو منع کر دیا جبکہ آرام سے بھی تو سمجھا کر منع کر سکتی تھی اچھا ہوا میں اسے پسند نہیں کرتا اس لئے اب جب تم اسے پروپوس کرو گے تو تھوڑا سمجھ کر ہی کرنا تو یہ سن یونیان کچھ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں واقعے میں میاؤ مجھے بھی تو منع نہیں کر دے گی جس کے بعد اب ہم مورننگ کا سین دیکھتے ہیں جہاں یونیان جب جیسی واپس موڈل روم آیا تو تب یہاں کائیتو ابھی تک سو رہا تھا یونیان کائیتو کو اٹھاتا ہے اور خوشتا ہے کہ کیا تمہیں کچھ آئیڈیا بھی ہے کہ کل رات تم نے میاؤ سے کیا کیا بولا ہے تو یہ سن کائیتو رات کی سبھی باتیں یاد کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہاں مجھے سب کچھ یاد ہے کیونکہ اس ٹائم میں ہوش میں ہی تھا یعنی اتنا بھی زیادہ ڈرنک نہیں ہوا تھا جو گلتی سے وہ سب بول دوں بھر تم اس بات کو لے کر اتنے زیادہ سیریز کیوں ہو تو تب یونیان بتاتا ہے اس لئے کیونکہ میں بھی میاؤ کو پسند کرتا ہوں تو یہ سن کائیتو گصے سے یونیان کو دیکھنے لگا اور پھر بولا کہ ٹھیک ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں دوبارہ سے میاؤ کو اپنی فیلنگز کے بارے میں بتاؤں گا یعنی سب چیزوں کو اچھے سے کلیر کر کے اور پھر اگر اس نے مجھے ہاں کر دی تو تب تم میاؤ سے دور ہو جاؤ گے یونیان بولتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ سب تو دیکھا جائے گا اور پھر تب ہی کائیتو کو بریکفسٹ دینے لگا کھانے کے لیے جو کہ کائیتو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور پھر یہ دونوں ساتھ میں اسے کھانے لگے جس کے بعد اب ہمیں نیکٹ سین دکھائے گیا کہ کائیتو کیسے میاؤ کی کلاس کے بھار میاؤ کے بھار آنے کا ویٹ کر رہا ہے اور پھر اب جائیسی میاؤ بھار آئی تو تب وہ کائیتو کو دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ اسے پتا ہے کہ کائیتو یہاں اس سے کیا بات کرنے آیا ہوگا وانگی میاؤ سے بولی کہ کوئی نہیں تم کائیتو سے سب باتیں کلیر کر لو میں نیکٹس کلاس میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں اور پھر تب ہی یہاں سے چلی جاتی ہے تو تب میاؤ کائیتو سے بات کرنے اس کے سامنے آئی جہاں کائیتو ایک بار پھر نروس ہو رہا ہے اپنی فیلنگز بتانے سے پہلے اور وز پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ ٹونٹی فائیو یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی